اسلام علیکم چین دنیا کے ایسا ملک کے جانے والے وقت میں پوری دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بننے جا رہا ہے اس نے بھارت کے خلاف ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ایک اس فیصلے کے بعد بھارت کی اہم ترین سات ریاستیں اور بھارت کی جو سنتالیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہے ناظرین اب وہ خطرے میں آ چکی ہے اب ان کی جو بقاہ ہے وہ بڑی مشکل ہے اب ان کا بھارت کے ساتھ رہنا جو ہے وہ آستہ آستہ ناممکن ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد جو فیصلہ لیا گیا ہے چین کی طرف سے یہ فیصلہ کس طرح کا لیا گیا ہے اس فیصلے میں کیا کچھ ہے اور اس فیصلے کے بعد آنے والے وقت میں بھارت کا کتنا برا حشر ہونے جا رہا ہے یہ جانے سے پہلے اب چھوڑی سی یہ ڈیٹیل پڑھ لیں ناظرین کہ بھارت جو ہے وہ تیس سال سے کوشش کر رہا تھا اس کی تیس سال سے یہ خواہش تھی کہ چین نے اب جو فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ نہ لیا جائے اس کی بھارت کی یہ خواہش تھی کہ چین اس فیصلے سے رکا رہے لیکن اب چین نے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ اس طرح کا ہے کہ ناظرین بھارت میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ہے براہما پوترا یہ دریا جو بھارتی ہیں اس کو براہما پوترا کہتے ہیں لیکن چینی اسے یارلنگ زینگبو کہتے ہیں اور یہ دریا ناظرین بہت بڑا دریا ہے آپ اندازہ کریں کہ تین ہزار کلومیٹر لمبا یہ دریا ہے اور تین ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ دریا بھارت کی جو سات ریاستیں ہیں بلکہ اور بھی کئی ریاستیں ہیں ان کو سہراب کرتا ہے وہاں کی جو آبادی ہے وہ اس سے مصطفید ہوتی ہے آسام ہے منیپور ہے ناغالینڈ ہے ارونچل پردیش ہیں یہ وہ ریاستیں ہیں جنہیں بھارت کی بہت اہم ریاستیں بھی مانا جاتا ہے اور بھارت کے لیے یہ ریاستیں بہت زیادہ اہم سمجھی بھی جاتی ہیں اور انہی ساری ریاستوں میں سے اس دریا کا پانی جاتا ہے مگر چین نے اب اس دریا کے اوپر سپر ڈیم بنانے کا اعلان کی ہے سپر ڈیم بنانے کا مطلب کیا ہے ناظرین کہ ان اس دریا کا جو پانی ہے وہ پھر چین کی مرضی سے ہی آگے جائے کرے گا چین کی مرضی سے ہی روک لیا جائے گا اور چین اگر وہ پانی روکے گا تو ظاہری سی بات ہے جو سات ریاستیں ہیں اور ان ریاستوں میں بسنے والی سنتالیس کروڑ سے زیادہ جو بھارتی ہیں ان کی زندگیاں یقینی طور پر خطرے میں پڑ جائیں گی اور جب ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی جب بھارتی حکومت ان کو پانی پلانے جوگی بھی نہیں رہی گی جب بھارتی حکومت اس قابل بھی نہیں رہی گی کہ ان کا پانی کھلوا سکے تو آگے آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ہوگا کہ یہی لوگ پھر بھارت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے چین کی جیسے ہمیرشاہ ماضی میں ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے اور اگر کسی کو شکست دینی ہو تو اس کو شکست دینے کے بھی نئے سے نئے طریقے دھونتے ہیں اب بھارت جس طرح چین کے خلاف مسلسل اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہو تھا اپنے بیانات جاری رکھے ہوئے تھا اور وہ چین کے خلاف زہر اکر رہا تھا تو چین نے بڑے تحمل سے بڑے پیار کے ساتھ مختصر انداز کے ساتھ مختصر ایک الگ انداز کے ساتھ بھارت کچھ شکست دی ہے اور بھارت کو ایسا چکر میں لیا ناظرین کے بھارت کی یہ جو سنتالیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے یہ ہی اب آنے والے وقت میں بھارت کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت اہم چیز جو ہے گھو جی ہے کہ چین کے اس فیصلے کے بعد اب آنے والے وقت میں پاکستان وہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ پاکستان اور چین اگر اکٹھے رہیں گے پاکستان ملائشیا ترکی یہ سب بھی اکٹھے رہیں گے تو بھارت جس طرح وہ آسطہ پہلے اکیلہ ہو تھا اس طرح وہ اتنا اکیلہ ہو جائے گا کہ اس کا جو وجود ہے ناظرین وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر ملکہ بھی کوشش کر رہے گا کہ بھارت سے تعلقات ختم کریں سپیشلی جو پروسی ممالک ہیں اور تعلقات ختم ہونے کے بعد تعلقات جو ہیں وہ افتلافات کا شکار ہونے کے بعد بھارت کو جن چیلنجز کا سامنا اپنے پروسی ممالک سے رہے گا تو یقین ہے اب اس کی بقا نہیں بچی ہے اور انشاءاللہ چین کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ہی بھارت کے خاتمے کی سب سے اہم کڑی ثابت ہوگا